محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت ہے انجمان سوفیہ انجمان سوفیہ نورباشا جہاں کہیں بھی ہو ایک تنظیم ہے اور ایک طاقت ہے تحریک سوفیہ نورباشا جہاں بھی ہو ایک تنظیم ہے اور ایک طاقت ہے یہ تینوں تنظیم اور یہ تینوں طاقتیں مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ کا کرم ہے اس اتفاق اور اتحاد ایک دوسرے پر اعتمار کی وجہ سے آج ہم ترقی کی شہرہ پر روان دوان انوائف کا جہاں بھی ہو کراچی لاہور اسلامباد ایریا گلگت شگر سرمک زلہ گانچے جہاں کہیں بھی انوائف ہو اس ملت سوفیہ نورباشا کے لئے ملک اور ملت کے لئے امن کے لئے ترقی کے لئے اتفاق اور اتحاد کے لئے معیشت کے لئے سماجی معاملات کے لئے ایک مثالی کردار ہے آپ نے اس دین کی ترقی کے لئے اتفاق اور اتحاد کے لئے ملت کے آپیاری اور سرگلندی کے لئے شاندار آپ نے کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ یہی کردار ادا کرتے رہے اور ساتھ ہی میں انتیاہی مشکور ہوں کہ دور دراز سے مختلف شہروں سے تشریف لانے والے ہمارے معززین ہیں اکابرین ہیں ان کا امائیدین کا اور انوائف کے جوانوں کا جو مختلف یونٹس سے تعلق لکھتے ہیں چاہے صدور ہو چاہے دکھر عرقین ہو ہمیں ان کا ہی اتصال کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اجازت لینا چاہتا ہوں اس لئے کی نماز جوہر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ پہلے با فقیر رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اور تائید انوائف کے ساتھ تھے اور آج بھی انوائی ایف کو جہاں بھی جس صورت میں جس طرقے سے ہماری تعاون کے ضرور پڑے ہم پیش پیش ہیں آپ جہاں قسینہ گرائیں گے رستام علیہ وہاں اپنا خون گرائیں گے اس دین کے آبیاری کے لئے اس دین کے سربلردی کے لئے اس دین کے سرحدوں کی دفاع کے لئے اللہ کا کرم ہے ہم ایک تھے ایک ہے اور ایک بنکے رہیں گے اور دن رات صبح شام ہم اسی کام کی ترقی کے لئے اسی ملت کی ترقی کے ہم لگے ہوئے ہیں اور کامیابی کے آسات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جناب پہ ہم سب کا استاد حجی جعفر صاحب نے ایک پیغام دیا اتفاق و اتحاد کا یقینا اس سفر کا آغاز کیا تھا خالصار نے میں نے دیکھ لیا رونا شروع کر دیا میرا دل رو رہا تھا پتھر اٹھانے والا بھی نوربخشی اور پتھر کھانے والا بھی نوربخشی پورٹ کچھری میں جانے والا بھی نوربخشی پورٹ کچھری میں گسرنے والا بھی نوربخشی اور مسجد بھی ہماری خانکہ بھی ہماری اور مدارش بھی ہمارا مگر ہر جگہ تنازہ ہر جگہ نفاق ہر جگہ فساد وفتنہ اور اس سے فائدہ اٹھا کر اوروں کو ترقی کے راہ پر چلتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے یہ گوانا نہیں ہوا ہم نے اتفاق و اتحاد پر بیڑا اٹھایا اللہ کا کرم ہے آج پوری قوم چاہے جوان ہو چاہے دانشوار ہو چاہے ہماری دین ہو چاہے اس ملک کی ماں اور بہن ہو اور علماء اکرام ہر ایک اتفاق و اتحاد کے دائی برن کا اس وقت سامنے آ چکے ہیں میں خنکہ کمیٹری کو مبارک بادی کیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات دیکھ کر کے اس بکھری ہوئی قوم کو ایک لڑی میں پرونوں کی پرونی کی انہوں نے کوشش کی اور اب تک اعلان ہونا تھا اتفاق و اتحاد کا ہماری بدقسمتی سمجھیں یا اس میں حیرت الائیت سمجھیں حاجی جعفر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ایک ہمارے لئے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اس کے بعد حال ہی میں ہمارے جو صلح کمیٹری ہیں یا خنکہ کمیٹری ہیں اس کا ایک سرگرم نبی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے وجہ سے ہم اعلان کرنے میں تھوڑا سا داخل ہوا سعید شمسو دین صاحب کے ہاؤس پر اتفاق بین المذہب کا جو کانفرنس ہوا شاندار ہوا قابل اعتبار ہوا اور اس پر ہر ایک نے اعتماد کیا اور ہر جگہ سے ہمیں تحسین کی صدا بلند ہوتے ہوئے ہم نے سنا اور ہر کوئی چاہتے اتفاق اور اتحاد کوئی نہیں چاہتا جگڑا کوئی نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کوٹ کچھری جانا انشاءاللہ شاہد محمد نوربخص کے جتنے پر رکار ہے اگر مختلف اختلافات کی وجہ سے دڑوں میں منقسم ہیں انشاءاللہ ہم ایک ہو جائیں گے ایک بن کے رہیں گے ایک طاقت بن کے ابریں گے پھر ہماری معیشت بنے گی پھر تعلیم ترقی ہوگا پھر مذہب کا نام بلند ہوگا پھر ہمارا بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اداروں میں ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم جب ایک ہو جائیں گے آواز ایک بن کر بلند کریں گے تو ہم اپنے حقوق کو ضائع ہونے نہیں دیں گے مسرد موقع پر میں انوائی کے ساتھ پورے قوم کا شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں انوائی کے ساتھ دیا اور میں مبارک بھائی بھی بیش کرتا ہوں بولنے کے لئے بہت کچھ تھا مگر نماز کا ٹائم ہوا چاہتے ہیں ہم نماز کا اولین اولیت ہم نماز کو دیتے ہیں اس ٹائم کو ہم ضائع ہنے نہیں دیتے ہیں میرے دعا ہے اے اللہ تعالی انوائی کے ساتھ پورے قوم کو ترقی ملے شہرہ ترقی پر گام زن ہو اتفاق و اتحاد کی لڑی میں پرو کر ایک طاقت بن کو ابر نے کہ میں